بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنة من لسانی یفقہ قولی آج کی جو ٹاک ہے اس کی تھیم ہے سم اشیوز ان اسلام سم اشیوز ان مارڈن اسلام استربیاد دانسترے آیا کہ آج مجھے ایک لیٹر ملا ایک انگریش پیپر کی طرف سے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسے آرٹیکل چاہتے ہیں جس تو جس کو وہ چھاپیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لبرل انٹرپریشن آف اسلام اس پر لبرل انٹرپریشن آف اسلام یہ بات کسی ایک لیٹر کی نہیں ہے کسی ایک نیوز پیپر کی نہیں ہے آج کے لیے بات بہت دورا جاتی ہے کہ آج اسلام کے ضرورت ہے کہ اسلام کا لبرل انٹرپریشن دیا جائے میں نے اس پر بہت سوچا بہت سے لوگوں سے بات بھی کی وہ اس سبجیکٹ پر بہت سے چیزیں پڑھیں تو جبات میں اس آج میں آئی وہ یہ ہے کہ اسلام تو اپنا آپ میں لبرل ہے اس کو لبرل انٹرپریشن کی ضرورت کیا ہے اسلام جو اوریجنل اسلام ہے جو اسکرپچرل اسلام ہے یعنی وہ اسلام جو پرافٹ نے پیش کیا جس کو صحابہ نے فالو کیا اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو لبرلائز کیا جائے آلیڈی وہ لبرل ہے اس میں نہ ریچولز ہیں اس میں نہ ایکسٹریمزم ہے اس میں نہ کسٹمز ہیں اس میں نہ فارم پر بہت زیادہ سختی ہے وہ ساری چیزیں جس کو آج اسلام سمجھایتا ہے وہ مسلمانوں کی اپنی پریکٹس ہیں مسلمانوں کی اپنے انویشنز ہیں اوریجنل اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تیس فرمائے سوچا تو وہ سوائم آیا کہ اسلام تو اپنے آپ میں ایک لبرل آؤٹلک رکھتا ہے پھر یہ کیوں اصلی بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں لبرل انٹرپٹیشن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نان ایکسٹریمیسٹ انٹرپٹیشن یہ میری سامی آیا کیونکہ آج کل مسلمان جگہ جگہ ایک ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جس میں غلو ہوتا ہے ایکسٹریمیزم ہوتا ہے انتہاب پسندی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے مثلا کوئی عورت جائے گی کوئی عورت جانا چاہے گی مسجد میں تو وہاں جو امام معزی نے اس کو رکھا ہے کہ نہیں نہیں مسجد میں عورتوں کو آنا منائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے حالانکہ یہ ایکسٹریمیزم ہے اسلام نہیں ہے فتوے دیتے ہیں آج کل جہ سانی مرزا کا ڈریف پہ فتوہ دے گیا کیانی سامیخ ہے یہ فتوہ ہی ہے وہ یہ فتوہ خدا نہیں اسلامی ہے کیونکہ دیکھیں فتوہ کا مطلب ہوتا ہے اپینین فتوہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک آدمی اپنے پرسنل کوئی اس کو پرابلم ہو کوئی بات ہو وہ جا کر پوچھے مفتی سے اور مفتی اپنی اپینین دے یہ فتوہ ایک شخص کی اپینین ہوتی ہے ایک پوچھنے والا ہو ایک بتانے والا ہو تب وہ فتوہ ہے یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں سانی میجانے تو کبھی نہیں پوچھا کہ مرا ڈریس جو ہے اسلامی ہے ان اسلامی ہے تو فتوہ یہ ایریلیونٹ ہے فتوہ ان اسلامی ہے تو ایسی چیزیں جو ہے لوگوں کو لگتی ہیں کہ تو ایکسٹریمیزم ہے اسلام میں تو بلا شبہ یہ فتوہ ایکٹیوزم جاں یہ ایکسٹریمیزم ہے مہدوں سے عورتوں کروکنا یہ ایکسٹریمیزم ہے یا عورتوں کو طلاق دیتے ہیں طلاق 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 کر کے ایک ہی دن میں سکولک کر دیتے ہیں یہ ایکسٹریمیزم ہے اسلام نہیں ہے ابھی جو جہاد کے نام سے جو جگہ جگہ وائلنس ہو رہا ہے وہ سب ایکسٹریمیزم ہے وہ اسلام نہیں ہے so you have to differentiate between ایکسٹریمیزم and اسلام لوگ پریشاد ہو گئے ہیں اس اسلام سے وہ ان کو آج کے لحاظ سے irrelevant معلوم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام کو revise کرو اسلام کا liberal interpretation دو کہنا یہ چاہیے کہ اسلام کا true interpretation دو true جو اصل ہے جو اصل ہے دیکھیں قرآن میں ہے کہ لا تغلو فی دینکم دین میں غلو نہ کرو غلو کا مطلب ہے ایکسٹریمیزم دین کے معاملے میں ایکسٹریمیزم نہ بنو ایسی حدیث میں ہے دیکھیں یاکم والغلو فی الدین دین میں غلو نہ کرو دونٹ بی ایکسٹریمیزم اندر ریلیجن تو ایکسٹریمیزم تو اسلام میں ہے نہیں اور آج کل لوگ جو ہیں جو اپنے کو مسلم سمجھتے ہیں کہتے ہیں وہ بن گئے ایکسٹریمیزم تو لوگ یہ تو پتہ نہیں لوگوں کو کہ پہلے اسلام کیا تھا قرآن میں اسلام کیا ہے پرافٹ اور کمپینین کی زمانے میں اسلام کو کس طرح سے پریکٹس کیا ہیتا تھا یہ تو وہ دیکھتے نہیں یہ تو وہ جانتے نہیں ابھی سامنے جو مسلم ہیں ان کو جو دکھائی پڑتے ہیں لکھتا ہے کہ یہ اسلام ہے کیونکہ آج کل کمسوانوں کا حال کیا ہے کوئی کارٹون چھاپ دے جس میں سمجھیں وہ کہ رسول اللہ کی توہین ہے تو گن لے کھڑے ہو جائیں کہ اس کو مارو کوئی بک چھاپ دے جس کو یہ سمجھیں کہ اسلام میں کہ اس میں رسول اللہ کو توہین ہے تو وہاں گن لے کھڑے ہو جائیں کہ مارو اس کو ابھی میں نے ایک آرٹکل پڑھا ایک انگلیس پیپر میں تو اس میں ایک ورڈ یوز کیا گیا تھا امیجنری انسلٹ کہ مسلمان امیجنری انسلٹ میں پڑے ہوئے ہیں بات بات مہنے لگتا ہے کہ یہ یہ تو انسلٹ ہو گئی ہماری ہماری اسلام کی ہماری پاغبر کی تو بس کھڑے ہوتے لڑنے کے لئے مارنے کے لئے تو امیجنری انسلٹ جائے ہوئے اسلام میں نہیں ہے کہ آج کل کے مسلمان ہیں جو لیٹر جنریشنز ہیں اسلام کی ان میں ایسا ہوگا کہ وہ اس میں سنسٹی ہوگئے ان معاملات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبرل ٹیپریشن کوئی چیز نہیں دیکھیں اسلام میں ایک چیز ہے کہتے ہیں احیاء احیاء means ڈیوائیبلیزم حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ عَلَىٰ رَاسِ كُلِّ مِعَتِ سَنَتٍ مَنْ يَدْدُ الْحَا دِينَحَمْ یعنی خدا ہر سو سال میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اسلام کو پھر سے زندہ کرے اسلام کو پھر سے ریوائیب کرے تو یہ کیوں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر دیکھے کہ لیٹر جنریشن میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اریجنل پکچر ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور لوگ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں دیکھے ایکسٹریمسٹ بننا کیا ہے فارم پر زیادہ ایمفیسس دینا ہمیشہ یہ ہوتا ہے بگاڑ میں اسپرٹ پر ایمفیسس دیا جائے تو کوئی بگاڑ نہیں ہوگا اسے لوگ اگر کہیں کہ خوبصج بولو تو اس میں کیا بگاڑ کیا ہے یتنین فیسائز کیے آپ خوبصج بولو اس میں کتنین کہیے کتنین فیسائز کیجئے اس میں کوئی بگاڑ کی بات نہیں ہے آپ کہیں کہ خوب ہانسٹری کے ساتھ رہو اس میں آپ جبتہ چاہے انفیسائز کیجئے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا آپ کہیں کہ پیسفل طریقے سے رہو تو کتنین کہیے اس میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگا لیکن جا فارم پر زور دیں تب ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسے میں ایک بسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بیچ میں ایک نوجوان آیا اور نماز میں شرک ہو گیا اچھا اس کے سر پر ٹوپی نہیں تھی کھلے سر سے اسے نماز پڑھ لی اب جو نماز ختم ہوئی تو کئی نماز جو تھے اس سے لڑنے لگے کہ تم کیسے نماز بھائے سب کی نماز خراب کر دی بگاڑ ٹوپی کے نماز پڑھنے لگے تو ہاری نماز بھی خراب اور ہماری نماز بھی خراب یہ کہا ہے ایکسٹریمزم ہے یہ ٹوپی ہونے نہ ہونے سے کوئی اچھے نماز ہوتی نہ بری نماز ہوتی لیکن اس فارم کو بہت دیا انہوں نے ایکسٹریمزم تو اگر اسپیٹ پر آپ زور دیں تو خوب دھان لگا کر نماز پڑھو مائنڈ کو کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھو تو کتنے ہی کہیے کتنے ہی کہیے اس میں کوئی تو اس میں تو کوئی برائی کے بات نہیں ہے اس میں کوئی گربر نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں چھڑ جائے گی اس پر فارم پر زور دینے سے لڑائی ہوتی ہے جیسے ایک بسجد میں دیکھا نماز اچھی ہوتی نہ بری ہوتی ہر آدمی دیکھئے اپنی نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی دوسرے کی نماز نہیں پڑھتا امام بھی دوسرے کی نماز نہیں پڑھتا لیکن جب آپ یہ کہیں کہ نماز امام کی داری چھوٹی ہے تو نماز سب کے خراب ہو گئی یہ ہے ایکسٹیمیزم اسی پر رائی شغرا پیدا ہوتا ہے ایسی دیکھیں کئی جگہ ایسا ہوا کہ بسمانوں کو کچھ پرابلم آئے انٹرم آس پولٹیکل پاور یعنی پولٹیکل پرابلم آئے کچھ جگہوں پر ڈیفرین پلیسز پر تو کیا ہوا گن لے کے کھڑے ہوگے سوشائٹ بامبنگ کرنے لگے بھئی پرابلم اگر آگئے تو آپ پیسفل میتھڈ کو لیتے ہوئے اس کو سالو کیجئے جیسے مہاتمہ گادی نے انٹیام میں پیسفل میتھڈ چلایا تو کئی جگہ ایسا آپ دیکھیں گے کہ پولٹیکل پرابلم آئے انٹرم آف لینڈ انٹرم آف پولٹیکل پاور تو وہاں لوگ لگے گن کلچر چرانے بم کلچر چرانے سوشائٹ بامبنگ کرنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کیونکہ وہ کرتے ہیں کام اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر اس کو جاتے ہیں یہ جہاد ہے اس سے ہم جنت ملے گی اس سے ہمیں پاراڈائز ملے گا تو چونکہ یہ کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نام پر اگر وہ یہ کام کرتے لیکن اسلام کے نام نہ لیتے تو اس میں اسلام بیچ میں نہ آتا اس کو لوگ مسلمانوں سے اٹریبٹ کرتے نہ کہ اسلام سے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے کسی سے ہم پاراڈائز بجائیں گے اس کو اسلام کا ٹائٹل دے دیتے ہیں تو دیٹ ایز ایکسٹریمیزم آئیسے ہر لگہ پر اگر وہ پیسفل مطل سے چلتے پیسفل طریقے سے اپنے پرابلم کو سالکھولنے کوش کرتے تو کوئی نہ کہتا کہ اسلام کو لیے رائز کرو لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو پرابلم کریٹ کرتے ہیں ایک اخبار میں کوئی آرٹیکل چھپ جائے تو وہاں جا کر پتھر پھیکتے ہیں کسا ہمارے انسلٹ ہوئی ہے ہمارے مذہب کے بھئی انسلٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی اگر آپ کو پسند نہیں ہے وہ آرٹیکل تو آپ بھی ایک آرٹیکل لکھ دیجئے آپ بھی لیٹر لکھ کے بھیج دیئے اس پیپر کو وہ چھپے گا تو اگر ایک پیپر کوئی آسا آرٹیکل چھپتا ہے جس میں مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے انسلٹ ہوئی ہے تو ان کے لیے کھلا ہوا راستہ ہے کہ وہ ایک آرٹیکل لکھے بھیج دیں ایک لیٹر لکھے بھیج دیں تب کوئی نہیں کہے گا کہ اسلام کو لیورائز کرو کوئی نہیں کہے گا کیونکہ تو ایکسیپٹر طریقہ ہے یہ ایکسیپٹر طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آرٹیکل چھپتا ہے جس میں آپ کے اندر دیکھ کچھ آپجکشنیبل بات ہے تو آپ ایک اور آرٹیکل لکھے بھیج دیئے ایک لیٹر لکھے بھیج دیجئے یہ ایکسیپٹر بل ہے اس میں کوئی کسی کو آپتی نہیں ہوگی لیکن جب وہاں جا کر کہ آپ ان کی کھرکیوں کے ششے توڑیں وہاں جا کر کہ آپ کار بمکھا کر دیں اور دھماکہ ہو تو لو کہیں کیا اسلام ہے یہ اسلام تو بصیبت ہے تو اصل چیز ہے ایکسیپیزم نہ کہ اسلام ایکسیپیزم اسلام نہیں ہے ایکسیپیزم جو ہے وہ اسلام کا پاورٹڈ فارب ہے ایک بیدت ہے انویویشن ہے وہ اسلام انویویشن اسلام نہیں ہے وہ تو یہ ہے اس زمانے کا بہت بڑا پرابنی ہے پیپل فیل تو ڈیفرینشیٹ بیٹوین اسلام اور مسلم اسلام اور مسلمان میں پرق نہیں کیا لوگوں نے اب کیا کہتے ہیں کہ اسلام کو روائز کرو اسلام کو بدلو اور لبرل انٹرپریشن دو اسلام کا یہ سب کہتے ہیں حالانکہ سیپیل سی بات ہے کہ اگر وہ دو میں سے ایک بات اگر ہو جائے کہ مسلمان اپنے ان کاموں کو اسلام کے نام پر نہ کریں تب بھی یہ پرابنی ختم ہو جائے گا اسلام کے نام پر نہ کریں تو پرابنی ختم ہو جائے گا یا پھر یہ کریں دوسرے لوگ کہ وہ یہ ایک قصد کہیں کہ دیکھو یہ تو مسلمانوں کا کام ہے اسلام میں تو یہ ہے نہیں یعنی وہ ڈیفرینس کو جان لیں وہ ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھ لیں تب بھی پرابنی ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے جو ہوتی ہے کیا ہے کہ سب ہی لوگ مجارٹی لوگ کی یہ ہو گئی ایڈیوکیٹڈ لوگ کی تو سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مسئیبت ہے اسلام تو پرابنی کریٹ کرتا ہے اسلام ہوایسی ویڈائیشن کو آگے نہیں بڑھ دیتا اسلام ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اسلام آج کے لئے ریلیونٹ نہیں رہا ہے یہ سب باتیں تو میں یہ کہوں گا کہ پرابنی اسلام میں نہیں ہے پرابنی انویشن میں ہے وہ آڈیشن جو بات کو کیے گئے ہیں اس میں ہے اب دیکھیں عورتوں کے بارے میں یہ جنرل ایمپریشن یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے حالانکہ ملکہ غلط بات ہے بیسلس بات بیسلس بات ہے اسلام میں عورتوں کو وہی رائٹ ہے جو مردوں کو ہے وہی حق ہے جو مردوں کو ہے there's no difference between the two between men and women in term of rights دیکھیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں پرافیٹ کے زمانے میں مدینہ میں ایک لیڈی تھی ان کا نام تھا جوہریہ ان کی شادی ہوئی حضبن کا نام تھا مغیس جوہریہ اور مغیس تو شادی کے بعد دونوں میں کھٹ پٹ ہوئی جوہریہ نے کہا کہ میں مغیس کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے اس سے اطلاق چاہیے تو جوہریہ گئیں رسول اللہ کے پاس کہ مجھ کو اطلاق دلوا دیجی مغیس سے مجھے مغیس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو رسول اللہ نے اب وہاں پر مغیس بھی کھڑے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے کہ اطلاق ہو مغیس چاہتے تھے کہ ساتھ ساتھ رہیں ہم لوگ شادی ہو گئی تو اب رہیں ساتھ اطلاق نہیں ہونے چاہیے تو رسول اللہ نے جوہریہ سے کہا مغیس چاہتے ہیں ساتھ رہنا ہے تم بھی ساتھ رہنے پرازی ہو جاؤ مل کر رہو دون آزمی تو جوہریہ نے کہا کہ یہ جو آپ ایڈوائیس ہمیں دے رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہ خدا کی طرف سے تو آپ نے کہا کہ نہیں خدا کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے میری ایڈوائیس یہ تم کو تو انہیں کہا جا کہ فلا حاجت اللہ علیہ تو مجھے اس کی ضرورت نہیں یہ آپ کی ایڈوائیس پر میں مغیس کے ساتھ سہنے پر آجی نہیں ہوں آپ دیکھیں اس عورت کو دیکھیں کہ اگر خدا کا کوئی حکم آیا تھا تب تو وہ سرنڈر کرنے کو تیار تھی کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو کہ پیغمبر ہیں پرافٹ ہیں مدینہ کے جو اسٹیٹس تھے اس کے ہیڈ ہیں یہ سب باتیں ہیں تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی ایڈوائیس ہے تو میں آپ کی ایڈوائیس کو بان کر کے مغیس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ نے کاغذ ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سپریشن کر دیا اب دیکھیں کہ اس میں کیا ملتا ہے آپ کو عورت کو اس سے زیادہ ہے اور کیا فریڈم چاہیے ہمیت اور سفتوں کے فریڈم کے آخری حد ہے یہ تو اتنی زیادہ فریڈم ہے عورت کے لیے اسلام میں لیکن جو مسلم سماج ہے جو مسلم سسائیٹی ہے اس میں کئی بار ہم ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ ایک مسلم حضبن نے عورت کو مارا نکال دیا یہ کیا وہ کیا اسے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو جب تک یہ بات کلیر نہ ہو کہ یہ سارے چیزیں مسلمانوں کی اپنی پریکٹس ہیں مسلمانوں کی انویشن ہیں مسلمانوں کی ایڈیشن ہیں اور اسلام جو ہے وہ وہ ہے جو سکرپچر میں ہے جو پرافٹ نے فالو کیا جو پرافٹ کمپینن نے فالو کیا یعنی فرس جنریشن جو اسلام کی تھی تو فرس جنریشن جو ہے وہی موڈل ہے اب بات کے لوگ موڈل نہیں ہیں اس فرق کو اگر ہم مائن میں رکھیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا دیکھیں یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ کوئی اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انیورسل مسئلہ ہے ہر لیلزن میں ہر بذہب میں ہر جگہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیلزن ہی نہیں ہیں عام سوسائیٹی میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کسی کنٹری کا ایک ہوتا ہے کانسٹیوشن ایک ہوتی وہاں کی سوسائیٹی تو کیا آپ ایسا کریں گے وہاں سوسائیٹی کو دیکھ کر کہ آپ کہیں یہ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ایسا آپ نہیں کریں گے کیونکہ کانسٹیوشن تو ایک آئیڈیل ہوتا ہے ایک موڈل ہوتا ہے سوسائیٹی میں بھی بگاڑاتے رہتے ہیں تو سوسائیٹی کو آپ جج کریں گے کانسٹیوشن سے کانسٹیوشن کو آپ نہیں کریں گے ایسا کانسٹیوشن کو آپ جج کرنے لگیں سوسائیٹی سے ایسی انڈیا میں ہے ایسی بیٹن میں ہے ایسی امریکہ میں ہے ایسی ہر جگہ ہے تو سیکلر کانسٹیوشن میں بھی یہی بات ہے سیکلر سوسائیٹی میں بھی یہی بات ہے یہ معاملہ ریلیجن میں بھی ہے کہ ریلیجن جب شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ایڈیالوجی ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے فرس جنریشن میں وہ بلکل اپنی پیور حالت میں ہوتا ہے اس کے بعد جب جنریشن آگے آتی ہے تو لیٹر جنریشن میں بگاہ ہونے لگتا ہے پھر کرپشن آتا ہے مس انٹرپٹیشن آتا ہے اور نئے نئے چیز آئیٹ کی آتی ہیں ایکسٹیمیزم آتا ہے اسی لئے اسلام میں ہے کہ ہر سو سال میں ریوائب کرو اسلام کو کیونکہ چند جنریشن کے بعد پھر بگاہ پھر بگاہ پھر بگاہ آتا رہے گا تو ہر سو سال پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کے اوریجنل فارم جو اسلام کا ہے اس کو ریوائب کیا جائے پھر سے اس کو زندہ کیا جائے پھر سے اس کو لائے جائے تو میں کہوں گا کہ اسلام میں لبرل انٹرپٹیشن ضرورت نہیں ہے ریوائبولیزم کی ضرورت ہے اسلام میں لبرل انٹرپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں ریوائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں تو بستیا ہے کہ آپ اس کو ریوائب کریں جو اوریجنل اسلام ہے اس میں پورا آپ کو آزادی ہے پوری آزادی ہے جیسے آج کل جو ہے کہ اگر کوئی پرافٹ کے خلاف کتاب لکھ دے یا آرٹیکل چھاب دے تو فورا فتوہ لکھ جاتا ہے کہ اس کو مارو یہ اسلام نہیں ہے یہ تو اپنا گھڑا ہوا فتوہ ہے اسلام میں کیا ہے کتاب کے جواب میں کتاب آرٹیکل کے جواب میں آرٹیکل جیسے مدینہ میں کچھ لوگ اسلام کے خلاف بولتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے حسان حسان جواب دیتے تھے وہ لوگ اُزوانے میں شاعری کا رواج تھا اُزوانے ایک جنرلزم جو تھے وہ شاعری سمجھ لی پویٹری تو جو مخالف تھے وہ شاعری میں اسلام کے خلاف بولتے تھے پیغمبر کے خلاف بولتے تھے تو حسان جو تھے وہ بھی شاعری میں اس کا جواب دے دیتے تو شاعری کا جواب شاعری پویٹری کا جواب پویٹری بک کا جواب بک یہ طریقہ ہے اسلام کا کسی کو نوائی بھی کرنا ہوگا اب اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ مارنے کی بات کرتا ہے تم نے انسلٹ کیا ہمارے مذہب کہ ہم کو مار ڈالیں گے ایسی بات کرتا ہے تو آپ یہ نے کہیے کہ اسلام کو ریوائز کرو نہیں آپ یہ کہے کہ اصل اسلام کو ریوائیو کرو جو ایجنل اسلام ہے اس کو ریوائیو کرو تو اسلام میں لبرل انٹرپیشن نہیں ہے بلکہ اسلام میں ڈیوائیوالیزم ہے اس فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج میرے پاس ایک صاحب آئے وہ کنیڈین تھے انڈیا میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جو کنیڈین بیزد ہے اس میں کام کرتے ہیں وہ تو میں جہاد کے وارے میں کہا کہ اسلام میں جہاد ہے تو میں نے کہا جہاد کا مطلب ہے پیسفل سٹرگل یعنی پیسفل طریقے سے کسی کام کے لیے کوش کرنا تو سٹرائیو تھرو پیسفل مینز تو جب آپ اسلام جب جہاد کا یہ مطلب لے تو کوئی اس میں اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں دکھائے پڑے گی آپ کو جب آپ کوششن کریں کیونکہ پیسفل سٹرگل کو سب ہی مانتے ہیں یعنی ہر آدمی کا یہ رائٹ ہے کہ پیسفل طریقے سے وہ اپنے لیے کوشش کریں ہر آدمی کے رائٹ ہے جب تک آپ پیس پر رہیں تب تک آپ کو پورا رائٹ ہے جو مقصد ہے اس کے لیے کوشش کریں آپ یہی اسلام ہے اسلام میں یہ ہے نہیں کہ مارو کاتو کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں یہ نہیں ہے کہ آپ ترواہ اٹھا لیں اور گن چلائیں سوسائیٹ بامی کریں یہ تو بالکل اسلام کے کی تیچنگ کے خلاف ہے تو اسی کو میں کر رہا ہوں کہ ضرورت جس چیز کے ہے وہ لیبرل انٹرپٹشن نہیں ہے وہ ہے ریوائیولیزم اصل اسلام کو پیش کرنا اب دیکھیں کہ اسلام میں اسلام کے سورس کیا ہے کسی جانا جائے گا کہ اسلام یہ ہے تو پہلا جو سورس ہے اسلام میں وہ ہے قرآن جو ورڈ آف گارڈ ہے جو ریولیشن ہے جو ریولیشن بیجڈ ہے تو پہلا آثنٹک سورسلام میں جو ہے وہ قرآن ہے پھر جو ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں حدیث بینگ سینگس آف دی پرافیٹ آف اسلام تو دوسرا جو سورس ہے آثنٹک وہ حدیث ہے اس کے بعد جو سورس ہے وہ ہے پرافیٹ کے لائف پرافیٹ کے لائف جو ہے وہ مارڈل ہے وہ نمونہ ہے وہ ایکزامپل ہے وہ دیکھیں اس سے آپ اپنے اسلام کو جانئے اس طرح سے دیکھیں جو پرافیٹ کے صحابہ ہیں کمپینین انہوں نے پرافیٹ کو دیکھا انہوں نے پرافیٹ سے نمونہ پکڑا وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے رسول اللہ سے ڈائریکٹ اور پسیخہ انہوں نے دین کو تو وہ ہی مانے جاتے ہیں مارڈل بس یعنی قرآن و حدیث میں اسلام کو پڑھئے رسول اللہ کے مارڈل کو دیکھئے کمپینین کے مارڈل کو دیکھئے بس یہی ہے اس کے پاس فلس ٹاپ ہے اس چیز سے آپ جاننے ہی کوئش کیجئے کل پرسو مجھے ایک صحاب نے بتایا کہ وہ ایک جگہ تھے وہاں کچھ لوگ تھے تو ایک آدمی جو مجھ چکے تھے اس کو انہوں نے کہا دیا رحمت اللہ علیہ اب اس پر چھگڑا ہو گیا وہاں ایک نے کہا کہ رحمت اللہ علیہ کنا ضروری ہے ایک کہا کہ نہیں نہیں ضروری ہے اس سے پر چھگڑا ہو گیا کہ رحمت اللہ علیہ کہا جا کہا کہ نہ کہا جا تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ صحابہ کے طریقہ کیا تھا وہاں تو کبھی یہ بولے ہی نہیں آتا تھا یہ جو رواج ہے کہ مرے ہوئے کو آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہ تو بات کا رواج ہے یہ بات کا رواج ہے جیسے حضرت ابو اکر خلیفہ سے پہلے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بات کا رواج نہیں کہتے کہ ابو بکر رحمت اللہ علیہ حضرت نہیں بولتے تھے تو یہ جو چلا ہے آج کل کہ مرے ہوئے آدمی کے ساتھ یہ لگاتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہ سب بات کا ہے اسلام میں پہلے دوانے میں یعنی یہ فرس جنریشن میں سب نہیں تھا اب اس پر لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو مجھ مجھتا ہوں کہ یہ بیسک بات یہ جاننا ہے کہ اسلام میں اسلام میں یعنی سورس بک صرف قرآن اور حدیث ہے اسلام میں موڈل کے حیث صرف پرافٹ کی اور کپینن کی ہے اس بات کو جاننا پھر کیا کریں ہم جب بھی کوئی بات پیدا ہو تو ہم وہاں دیکھیں قرآن میں دیکھیں حدیث میں دیکھیں پرافٹ کی نمونی میں دیکھیں کمپینن کی نمونی میں دیکھیں اس سے ٹیلی کریں جو وہاں ملے تو صحیح ہے وہاں نہیں ملے تو غلط ہے جب تک یہ سوچ نہ آئے تک تک لوگ ہی کہتے رہیں گے کہ اسلام کا liberal interpretation کرو حالانکہ liberal interpretation کوئی سوال ہی نہیں اسلام already liberal ہے already وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا liberal interpretation کرو تو مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں یعنی ایسا اسلام جو ایسا اسلام جس میں peace ہو ایسا اسلام جس میں عمل کے باتیں کہی گئی ہو ایسا اسلام جس میں آزادی ہو آزادی پر ریکاوٹ ڈالی گئی ہو ایسا اسلام جس میں tolerance ہو ایسا اسلام جس میں جو intolerance کو نہ مانتا ہو یہی تو اسلام ہے یہ تو بات کو اسہ ہوا جس کو آج آپ دیکھتے ہیں اسلام ایسا اسلام پورے میننگ کے ساتھ ریجن آف پیس ہے ریجن آف طولرنٹس ہے ریجن آف کمپیشن ہے ریجن آف جسٹیس ہے in full sense of the word تو اس میں نیا انٹرپیٹسی درے کا مطلب کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ریوائیو کرنا ہے بس ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب اسلام میں اتنے ڈیفرینسز کیوں ہیں تو میں نے کہا دیکھئے ڈیفرینسز تو ہر چیز بھی ہوتا ہے کانسٹیوشن میں بھی ہوتا ہے ڈیفرینسز لاوے بھی ڈیفرینسز ہوتا ہے اسی لئے ڈیفرینسز جیسے ہوتے ہیں ججو کے تو ڈیفرینسز تو پارٹ آف نیچر ہے ڈیفرینسز جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفرینسز اگر نہ ہو تو آپ کس چیز پر ڈائلاک کریں گے کس بات پر ڈسکسن کریں گے انٹیلیکٹل ایکسچینجز کا ٹاپک کیا ہوگا تو ڈیفرینسز کا مطلب ہے دو مائنڈ کا ٹکرانا جب ڈیفرینسز ہے تو بھی تو دو مائنڈ ٹکرائیں گے ڈیفرینسز ہے تو بھی تو دو مائنڈ کے بیچ میں ایک ٹاپک بنے گا ڈسکسنز کا تو ڈیفرینسز تو ایک بہت اچھی چیز ہے کوئی ایویل نہیں ہے ڈیفرینسز ناٹ این ایویل ڈیفرینسز ہے بلیسنگ جو چیز بری ہے وہ کیا ہے وہ ہے وائلنس ڈیفرینسز کو اگر وائلنسز بنا دے آپ تب وہ برا ہویاتا ہے اور ڈیفرینسز کو اگر آپ یعنی پیسفل لیمٹ کے اندر رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو یہ باتیں ہیں جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اچھی طرح سمجھنا چاہیے جب تک ہم اچھی طرح نہ سمجھیں ہم رائٹ اکوینن فارم نہیں کر سکتے ہم صحیح رائے نہیں بنا سکتے صحیح بنانا تب ہی پاسبل ہے جبکہ آپ سوچیں 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 اب پوری سنسیٹی کے ساتھ سوچیں دیکھیں سنسیٹی بھی بہت ضروری اگر آپ سنسیر نہ ہو تو کچھ بھی کہ سکتے صرف سنسیر آدمی جو ہے وہ چپ ہونا جانتا ہے صرف سنسیر آدمی جو ہے وہ اپنی غلطی کو ماننا جانتا ہے صرف سنسیر آدمی کی بات کو ایڈمٹ کرنا جانتا ہے نہیں تو وہ بولتا رہے گا بولتا رہے گا بولتا رہے گا تو سنسیرٹی بہت ضروری ہے سنسیرٹی بہت ضروری ہے سنسیرٹی ہو آدمی کہتا ہے تو وہ جان لے گا کہ ہمیشہ آئیڈیال میں پیکٹس میں فرق ہوتا ہے ہر سسٹم میں ہر ریلجن میں یا تک کہ سیکولر نظام میں بھی چاہے سیکولر سسٹم ہو یا لیلجن سسٹم ہو ہمیشہ آئیڈالوجی میں پیکٹس میں فرق ہوتا ہے تو آپ کو اگر یہ جاننا ہو کہ کوئی سسٹم کیا ہے ٹرور سنسیرٹی تو آپ اس کی آئیڈالوجی دیکھیں گے پیکٹس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ پیکٹس میں اگر بگاڑا آ جائے تو پیکٹس کو آئیڈال سے جانچا جائے گا اور اس کو آئیڈال کے مطابق بنایا جائے گا آئیڈال سے جج کیا جائے گا پیکٹس کے نہ کہ پیکٹس سے جج کیا جائے آئیڈال کو تو یہ سب باتیں چاہتی ہیں بہت ہی سنسیرٹی سنسیرٹی کے بغیر آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے مذہب کی بات نہیں ہے ہر جگہ کسی بھی فیلڈ کی بات ہو اگر آپ کے اندر سنسیرٹی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ بات کو سمجھ نہیں سکتے ہر آدمی کا رودانہ کا تجربہ ہے ہر آدمی کو رودانہ کسی سے کسی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو ہر آدمی جانتا ہے اس بات کو کہ اگر دوسری پارٹی سنسیر ہے تب اس کو آپ بتا سکتے ہیں اگر وہ سنسیر نہیں ہے تو کچھ بھی کہتے نہیں ہے ہر بات کے جواب میں ایک نئے بات بول لے گا وہ ہر بات کے جواب میں ایک نئے بات بول لے گا اور بات کبھی ختم نہیں ہوگی تو کسی بھی چیز میں جو بیسک ایشوز ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کسی بھی ایشوز بھی کسی بھی معاملے میں ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے اس پرنسپل کو اگر آپ چھتے سمجھ لیں تب پوری بات کو سمجھ سکتے ہیں اگر پرنسپل آپ کے اوپر کلیر نہ ہو تو بھی ہر بات آپ کو ایم بیو کوشت دکھائی دے گی اسلام میں بیسک پرنسپل کیا ہے ریولیشن اسلام نام ہے ایک ریویلڈی ریلیجن کا خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ریلیجن کا اسلامی ریویلڈی ریلیجن تو بیسک پرنسپل کیا ہوا کہ اسلام خدا سے ملا ہے کہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہے تو پھر ایسا جب مانے گے آپ تو اس کے ٹیکسٹ کو آپ ڈھوڑیں گے کہ جب اسلام آیا ہے خدا کے طرف سے تو اس کا ٹیکسٹ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کہ سنترل پرنسپل کیا ہے اسلام کا وہاں سے چلو that is the starting point جب آپ وہاں سے چلیں گے تو کیا ہوگا پھر سب بات ٹیک ہوتی چلے سب بات جو کتے ہیں everything fast into place ہر چیز آپ جیگا پر آ جائے گے سنترل پرنسپل آپ جال لیں تو ہر چیز آپ جیگا پر آ جاتی ہے ہر چیز آپ جیگا پر جو right place اس کا ہے وہاں پر آ جاتی ہے اور جو سنترل پرنسپل ہے وہی کلیر نہ ہو تب ہی اس قصد کے باتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا تو مجھتا ہوں کہ جو آدمی سنسیر ہو اس کو سب سے پہلے اسلام کا ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے اگر وہ عربیک لینگویج دے جانتا ہے تو وہ ٹرانسیشن پڑھے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ لینگویج جانتا ہو لیکن میرا تجربہ یہ ہے میرا experience یہ ہے کہ قرآن کو ایک کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لئے پہلی شرط لینگویج نہیں ہے اگر چاہ لینگویج ضروری ہے لینگویج کے بغیر آپ سمجھیں گے نہیں اس بات کو لیکن لینگویج صرف کافی نہیں ہے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے سنسیریٹی چاہے کوئی بھی بک ہو کوئی بھی بزہب ہو کوئی بھی ریلجن ہو کوئی بھی سسٹم ہو اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے سب سے پہلے چیز جو چاہیے وہ سنسیریٹی ہے سنسر آدمی چیزوں کو رائٹ وے بھی دیکھتا ہے رائٹ اینگل سے دیکھتا ہے وہ کسی چیز کو اگزیجریٹ نہیں کرتا وہ خامخواہ جنرائیت نہیں کرتا وہ اس سے پوائنٹڈ ڈسیشن کرنا ممکن ہوتا ہے تو یہ سب باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور جس آدمی کے اندر یہ سب باتیں ہوں وہ ضرور سچائے تک پہنچ جائے گا اب دیکھیں آج کل شخص میں جو اختلافات ہیں جو ڈیفرینسز ہیں فقہ میں اس کو بہت زیادہ اس پر لکھا اور بولا جا رہا ہے کہ ایک ہی مذہب میں کہ ایک ہی مذہب کیوں ایک ہی اسلام میں چار مذہب کیسے بن گیا تو یہ ایکسٹریمیزم ہے ایکسٹریمیزم ہے یہ آپ پڑھئے تو بہت ہی مارڈ ڈیفرینسز ہیں ایک میں اور دوسرے میں مارڈ ڈیفرینسز تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ شمجھیں کہ مارڈ ڈیفرینسز جو ہے وہ پارل نہیں ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک جہاں مارڈ ڈیفرینسز ہوں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک اس میں جھگڑیں کیا در ہوتے ہیں لیکن اس کو سبجھا سبجھا آتا ہے کہ چار مذہب چار مذہب نہیں ہے چھوٹے چیزوں کو بہت زیادہ بہت شرح گیا تو چار بن گئے چھوٹی نظرندات کیا آتے ہیں ایک دور کیا آتے ہیں ٹالڈیٹ کیا آتا ہے چھوٹی چیزوں کو اب بڑی چیزوں کو دیکھا ہے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کوئی ڈیفرینسی نہیں اسلام کی جو بیسک تیچنگز ہیں بیسک تو کچھ بھی اختلاف نہیں کچھ بھی ڈیفرینس نہیں ایک آدمی وہی کہتا ہے جو دوسرا آدمی کہتا ہے میں انڈیا سے افریقہ گیا بہت ہی انٹیئر میں وہاں مسجد میں گیا تو وہاں کے لوگ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ بھی اسے قرآن پڑھ رہے تھے اسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ڈیفرینس سے کچھ ٹریولی میٹرز بہوتا ہے چھوٹ چھوٹ چودوں میں اکثر ہوتا ہے یہ کہ لوگ کیونکہ ایموشن کو مانیج کرانا نہیں جانتے تو چھوٹی باتوں میں لڑ جاتے ہیں ایک چھوٹی بات سامنے آئے گی چھوڑا ڈیفرینس اس کے لئے کر غصت کریں گے لوگ اور پھر وہ دو کے بیچ میں بہت ہیٹ ایکسچینجز ہوں گے ہوتے ہوتے لڑ جائیں گے اور اگر پوچھے کبھی کیا بات تھی تو وہاں واقعہ تو کچھ بھی نہیں تھا چھوٹی سی بات تھی تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سینسیریٹی کے بغیر کبھی آدمی کسی بھی بات کو سمجھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا اور سینسیر ہو تو فوراں سمجھ لے گا ایک بار ایسا ہوا کہ میں یہاں نظام الدین ویسٹ میں اپنے گھر میں تھا اوپر تو ایک لیڈی آئیں ملنے کے لئے تو وہ ساؤت کی تھی تو ان کا کہ میرے ساتھ میرے وہ آئے ہیں یعنی جو کہتے ہیں فادر اللہ تو انہوں نے پہنچا آئے نیچے تک کہا کہ میں اس آدمی کو کہ میں چہرہ نہیں دیکھتا یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے تم کو ملنا جا کے ملو پہنچا آکے کسے لے گئے یہاں پر نظام الدین ویسٹی میں ایک ہوتل میں ٹھہرہی ہوئے تھے وہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ جن کی جو فادر اللہ تھے وہ واپس چلے گئے نہیں سن اللہ تھے شاید ہاں سن اللہ تھے ان کے سن اللہ نے ان کو پہنچایا اور واپس چلے گئے تو سن اللہ نے کہا کہ میں اس آدمی کے چہرہ نہیں دیکھوں گا وہ آدمی صحیح نہیں ہے میں پہنچانے کو پہنچا جاتا ہوں تو سن اللہ یہ تھا اس نے اپنے مدن اللہ کو پہنچایا جب مجھے یہ معلوم ہوا تو ہمارے ہم مولانا دکوان ردی صاحب تھے اسے میں نے کہا کہ میں جائیے یہ قریبی کھوٹل میں تھے وہ اسے جائیے ان کو لے کے آئیے تو وہ گئے تو ان سے بات کر کے راضی کیا وہ آئے ہمارے پاس جب میرے کمرے ماکر صاحب میرے سامنے بیٹھے تو خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھتے ہی بایا سب مسلڈیسٹر ختم ہو گئی آپ کو چہرہ جو دیکھا آپ کا جو روم دیکھا آپ کا جو کپڑا دیکھا آپ کو جو رہنسان دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ سب جھوٹی باتیں تھیں بیسلس باتیں تھیں یہ دیکھ کریں ان کا سب ختم ہو گیا وہ دیر تک رہے ہمارے پاس تو دیکھیں سنسیریٹی اگر ہو تو آپ اسی طرح سے بات کو ختم کر سکتے ہیں ہاں جو سنسیریٹی نہیں یہاں ہوتی ان سنسیر آدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے وہ تو طلا رہا تھا کہ مجھے ماننا نہیں ہے آپ کچھ بھی کہیے ہر بات کا اُلٹا جواب دیتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ سنسیریٹی ہے سنسیریٹی کہ بغیر آپ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہر بات آپ کو اُلٹی دکھائی دے گی سیدھے نہیں دکھائی دے گی تو دیکھئے میں نے ایسی چیزیں بہت پڑی ہیں جس میں لوگ اسلام کے خلاف لکھتے بولتے ہیں بہت زیادہ ایسیروں سے باتیں کی ہیں تو میں نے پایا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں پڑھے بغیر ہی شکایت دے کے بڑھ جاتے ہیں پڑھے بغیر بس انڈسیننگ لے کے بڑھ جاتے ہیں بس کسی وجہ سے ان کو ایک بہن میں بات آگئی کسی سن لیا کہیں ہیرسے کے طور پر تو بس مالیہ کے ہی اسلام ہے ہمارے ہاں لوگوں میں اسکروٹری کرنے کا رواج نہیں ہے کہ ایک بات سنیں تو اس کی اسکروٹری کریں اس کا پتہ لگائیں جو ریلیمنٹ لوگ ہم سے جا کر پوچھیں اگر یہی ایک بات لوگوں کی عادت بن جائے جس کو میں کہتا ہوں اسکروٹری یہ بات ہوگی پوچھ گش کرنا تو اپنے آپ سارے بات خطف ہو جائے تو میک دس یور ہائی بٹ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کوئی نگٹی بات کوئی الٹی بات تو کبھی بھی سن کر نہ مال لیجیے کبھی بھی ایسا مت کیجئے کہ آپ سن کر مال لیں بلکہ اس کو جانچیے جانچیے جانچنے کے جو بھی طریقے ہوں مثلا بکس سے جانچیے کتاب سے یا ڈیلیمنٹ افراد سے جا کر پوچھئے یا اسی آدمی سے جو آدمی لے کر آیا ہے اسی کو اسکروٹری کیجئے میں تو یہی کرتا ہوں کہ جو آدمی کوئی بات لے کر آیا ہے اسی سے اسکروٹری کرتا ہوں اور وہیں کہ وہیں پتا جاتا ہے کہ بسرڈ سرینڈنگ ہے وہیں کہ وہیں تو بیس طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے اسکروٹری اسکروٹری یعنی ایک آدمی آپ کو آکر ایک بات بتاتا ہے آپ پوچھیں کہ اسے کس سے سنا تم نے اب وہ کہتا ہے کہ فرانس سنا تو اسے پوچھیں کہ وہ آدمی نے کہہ جانا اس بات کو اور اس کی اگزیکٹ ورڈنگ کیا تھی کس لینگویں اس نے تم کو بتایا اور کب کی بات ہے آج کی بات ہے کہ چار برس پہلے کی بات ہے یہ سب اسکروٹری ہے تو اگر آپ اسکروٹری کرنے کا آرٹ جان لیں یعنی آرٹ آف اسکروٹری اگر آپ آرٹ آف اسکروٹری جان لیں تو وہی کوئی دیران دیر پتا چل جائے گا کہ یہ سب بات ہے جو ہے بیسلس تھی بیسلس تھی تو بہت طریقہ تو خداک فرصی یہی ہے کہ اسی وقت میں اسکروٹ نہیں کرتا ہوں فورا کے فورا اور پہلی بلاقات میں معلوم ہوئی ہوتا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے وہ کتا ٹھیک کتا نہیں ٹھیک نہیں مطلب سنی سنائی باتیں ہیں یا کوئی ٹھوس بات ہے تو زندگی کے کچھ پرنسپل ہیں ان کو پکڑنا چاہیے آدمی کو اسی بس ایک یہ بھی ہے جو میں اسکروٹری کہہ رہا ہوں تو جب تک آپ زندگی کے پرنسپل کو نہ جانے اور اس کو نہ پکڑیں آپ ہمیشہ غلطیوں کی دنیا میں بھٹکے رہیں گے آپ غلطیوں سے نکل نہیں سکیں گے دیکھیں اس قسم کے بات کوئی سمپل بات نہیں ہے ہر بات جب ہر بار جب آپ کو غلط بات کہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی بناتے ہیں اپنی پرسنالٹی وہ اس کو ڈالتے ہیں تو اس دنیا میں ہمارے لے دو ہیں نگٹیو پرسنالٹی وہ پاسٹیو پرسنالٹی نگٹیو پرسنالٹی وہ پاسٹیو پرسنالٹی ہم ہر مومن ہر وقت یا تو اپنے آپ کو نگٹیو پرسنالٹی میں ڈالتے ہیں یا پاسٹیو پرسنالٹی میں ہر وقت جس کے بانے ہی کہ بات تو دوسرے کی ہوتی ہے لیکن اس کی پرائس خود دینی پڑتی ہے کسی اور کے بارے میں آپ نے بے استثنائے بنا لی تو یہ بات کسی اور ہی کی نہیں ہے آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ کے اندر پھر غلط پرسنالٹی بنی ہے نگٹیو پرسنالٹی بنی ہے اور جب آپ اسکلوٹری کریں گے اور صرف اس وقت مانیں کسی بات کو جبکہ وہ پروو ہو جائے تو آپ نے اپنے اندر پاسٹیو پرسنالٹی بنائی ہے تو ہر وقت ہم اس دو چیزوں کی درمیان ہوتے ہیں یا تو اپنے اندر نگٹیو پرسنالٹی بنائیں یا اپنے اندر پاسٹیو پرسنالٹی بنائیں یہ ہر وقت ہم اس دو ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کم اس کم اپنا خیرخواہ بنے اپنا خیرخواہ بنے اپنے آپ کو کسی ہرت راستے پر نہ ڈالے اقول قولی حضا وستغفراللہ اللی و لکم اجمعین سوچم